انیس سو تہتر کو جب اسرائیل اور عرم ملکوں کی جنگ چھڑی تو اس وقت کی وزیر آزم گولڈا میئر نے امریکہ کو بھاری رقم دے کر ہتھیار خریدے تھے اسرائیل کی اس وقت مارچی حالت خراب تھی اور اسرائیلی پارلیمنٹ نے اس ماہدے پر اعتراض کیا جس پر گولڈا میئر کا جواب سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے اس نے کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو تاریخ ہمیں فاتحین کے نام سے یاد کرے گی اور جب تاریخ کسی قوم کو فاتح کی حسیت سے دیکھتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ان کو اچھا کھانا ملتا تھا یا نہیں یا ان کے جوتوں میں کتنے سراغ تھے اسرائیل وہ جنگ جیت گیا اور اس کی وزیر آزم کا فیصلہ درست ثابت ہوا کافی عرصے بعد جب کسی صحافی نے پوچھا کہ وہ کون سی ایسی چیز تھی کہ جس نے گولڈا میئر کو یہ فیصلہ کرنے پر آمادہ کیا تھا تو اس نے جواب دیا کہ میں نے یونیورسٹی کے زمانے میں مسلمانوں کے نبی کی صیرت پر رکھی تھی جس میں میں نے یہ پڑا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو امی آئشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رات کو دیا جلانے کے لیے تیل بھی نہ تھا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال ایک یہودی کے پاس رہن رکھ کر تیل خریدا باوجود اس کے کہ ان کے پاس تیل تک کے خریدنے کے لیے رکم نہ تھی مگر پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نو تلواریں اور آٹھ جنگی گھوڑے موجود تھے اے موڈی یاد رکھ جب کسی ظالم شخص کی اور ظالم قوم کی بدبختی کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے تو اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے تم سے پہلے فرعون اور نمرود روم اور فارس اور امریکہ اور ربوس کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا اب تیری باری ہے اے مسلمانوں اٹھ کھڑے ہو اور جہاد کی تیاری کرو اور یاد رکھو کہ جنگیں ہار یا جیت کے لیے نہیں لڑی جاتی بلکہ جنگیں بکار کے لیے لڑی جاتی ہیں